اللہو اللہو نمازیوں کی ایک سب یا دو سبیں بنتی اور خانکائیں اور مدرسے ہمارے بیران ہیں کیوں بے عملی کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں قبر میں آئیں گے حضور اجالے ہو جائیں گے اور ظالم نادان جھوٹ کہتا ہے کملی والے قبر میں پہلی بار جب آئیں گے اجالہ کرنے نہیں آئیں گے مصطفیٰ قبر میں امتحان بن کے تیرے سامنے کڑے ہوگے حضور امتحان بن کے آئیں گے اور پوچھا جائے گا بتا اس حضرتی کے بارے میں کیا کہتا ہے رب کی عزت کی قسم لوگوں جن لوگوں نے نماز نہیں پڑی ہوگی وہ مصطفیٰ کو نہیں پہچان سکے گے جنہوں نے زندگی بر زکاعت نہیں دی ہوگی حرام مال کھاتے رہے ہوگے زندگی بر آنکھیں تینی پر ڈرامے اور فلمیں تکتی رہے حرام تکنے والی آنکھیں قبر میں کبھی مصطفیٰ کو پہچان ملتکتے ہیں حضور امتحان بن کے سامنے کڑے ہوگے جس نے نمازیں پڑی ہوگی حاج کیے ہوگے روزے رکھے ہوگے زکاعت دی ہوگی دین سارے کو نافذ کر لیا ہوگا اسی کو مصطفیٰ کی پہچان نظیب ہوگی امام الانبیاء فرماتے قررت و اینی فیصلات اور میری امت نماز میری آنکھوں کی ٹھندگ جس نے پانچ وقت اپنے رسول کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہوگی قبر میں وہی مصطفیٰ کی نظروں میں جتے گا اسی کو آقا بخش ہوایں گے اسی کی بات کرے گے یہ ہمیں دھوکے میں رکھا جا رہا ہے قبر میں حضور آئیں گے اجالے ہو جائیں گے نہیں بیٹھا اجالے پہچان کے بعد ہوں گے جب یار پہچان لیا جائے گا حضور کی پہچان ہو جائے گی اللہ قبر میں فرشتوں کو بھیجے گا مشکات کی حدیث ہے امتحان لینے جاؤ اس سے تین سوال کرو ممتحن بن کے آئیں گے فرشتے یہ سوال ہو جائیں گے جب پہچان ہو جائے گی اب کیا ہوگا اللہ فرمائے گا فرشتوں تم گئے تھے تم ممتحن بن کے جائے تھے اب اس نے یار پہچان لیا ہے اب ممتحن نہ رہو اس کے نوکر بن جاؤ اب اس کے خادم بن جاؤ اب کیسا کرو اب امتحان لینے والے پہلے تھے اب اس نے یار پہچان لیا ہے اب کوئی اسے جنت کے جوڑے پہنائے کوئی اس کا بیٹ جنت میں لگائے کوئی جنت کی طرف اس کے لئے کھڑ دیا کھول دے اجالے ہوں گے مگر میرے آقا کی پہچان کے بعد ہوں گے حضور فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں کسی بندے کو آزان کے لئے مقرر کروں اور پھر کچھ بندوں کو کہوں لکڑیاں لے کے آؤ اور میرے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گھومو جو لوگ مسجد نماز پڑھنے نہیں آئے میرا جی چاہتا ہے مکانوں سمیت جلا کے انہیں راک کر دوں یہ امام الانبیاء فرماتے ہیں قبر میں حضور ایسے لوگوں کی اجالہ کرنے آئیں گے جن کی مسجدیں ویران پڑھی ہیں یہ غلط تصورات ہمیں دیے جا رہے ہیں اسی وجہ سے ہمارے نوجوان جب محفل نات میں آتے ہیں نا تو رب کی عزت کی قسم اکثریت عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آتی اور جہاں کے فجر کی نماز نہیں پڑھتے سنیو اس پر توجہ دو میرا کام صرف آپ تک پیغام پہنچانا ہے علماء بھی بچارے مجبور ہیں کچھ تو ڈر کے مارے کہتے نہیں ہیں کمیٹیوں والے نہ ناراض ہو جائیں ہمارے جو محلے کے ایم پی اے صاحب ہیں راجہ صاحب ہیں وہ محفل نات کریں وہ نہ ناراض ہو جائیں اللہ رسول نہ راض ہوتے پہ نہیں انہیں جوتے کی لوگ پہ رکھو جو شریعت کے حلاف بات کریں امام الانبیاء نے فرمایا تھا ایک بار صحابہ بھی غلط فہمی کے شکار ہوئے میں بغیر دلیل کے بات کرنے کا حدی نہیں ہوں صحابہ کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی حضور نے یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے میرے آقا نے فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ حضور نے فرمایا میرے غلاموں جنت کی چابی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور نے فرمایا یہ کلمہ جنت کی چابی ہے جو نئے نئے آئے تھے نا دین میں بغلے بجانے لگے بہت خوش ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں بہت حلکہ کر دیا آقا اب نمازوں کی ضرورت نہ رکھ اب زکاة کی ضرورت نہ رہ اب کسی عمل کی ضرورت نہیں اس لیے کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں اور آپ نے کہا کلمہ جنت کی چابی ہے تو چابی تو ہے ہمارے پاس پھر قیامت آنے کی دیرے چابیاں ہوگی کلمہ چابی ہے کلمہ تو پڑھتے ہیں چابیاں ہوگی تو چھلانگیں مار کے جنت چلے جائیں گے تالے کھل جائیں گے امام الانبیاء نے دیکھا انہوں نے بات غلط سمجھیے میرے رسول نے سنو کیسے تنبی کیے فرمایا تم انہیں غلط سمجھائیں یہ اتنا آسان نہیں ہے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو کلمہ جنت کی چابی ہے علیہ السلی المفتاحِ اسنانن مجھے جواب دو ایک بات کا کیا چابی کے دندانے نہیں ہوتے یعقا نے فرمایا فرمایا کہ چابی کے دندانے نہیں ہوتے جی یا رسول اللہ ہوتے ہیں فرمایا اگر دندانے تیڑے ہو تو تالہ کھلتا ہے جی نہیں کھلتا فرمایا رب کی عزت کی قسم جس نے مجھے نبی یہ برحق بنا کے بیدائے کلمہ جنت کی چابی ہے مگر نماز روزہ عجر زکاة اس چابی کے دندانے ہیں حضور تو یہ تعلیم دے کے جائیں اور تو یہ تعلیم دے بس دی حضور کی ناتیں بڑھو بس گولرہ شریف چلے جاتے ہیں بس مرید ہو گئے اب جو کرنے پیروں نے کرنے ہمیں کیا ضرورت اب جو کرنے حضور نے کرنے ہمیں کیا ضرورت نادان تیری نظر صرف چابی پر ہے دندانوں سے تجھے غاقل بنایا جارہا ہے دندانوں کی فکر کرو تو امام الانبیاء نے فرمایا فرمایا میری امت میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں خیرکم من تعلیم القرآن وعلیمہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن پڑھانے والے ہیں ضرور نے فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں سب سے بہتر ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں تو حضور کی نظر میں کوچھ ہی کار بنگلے والا بہتر نہیں ہے قرآن والا بہتر ہے بے شک وہ ٹوٹے مسلح پہ بیٹھاؤ بے شک اس کے کپڑوں کو پیوان لگے ہو مگر خدا کی نظر میں قرآن والا جت رہا ہے مصطفیٰ کی نظر میں قرآن والا جت رہا ہے اللہ اتبش امام الانبیاء نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ اَحْلِينَ مِنَ النَّاسِ حضور نے فرمایا فرمایا اللہ فرماتا ہے فرشتو گواہ بن جاؤ زمین پہ کچھ بندے رہتے ہیں بستیوں میں آبادیوں میں رہتے ہیں اللہ کہتے ہیں فرشتو وہ میرے گھر والے ہیں اب توجہ کریں اللہ کہتا ہے بندے میرے گھر والے ہیں کہتے ہیں فرشتو گواہ ہو جاؤ انہیں عام بندہ نہ سمجھنا وہ فلاں کچھے مکان میں رہنے والا وہ چھوٹے سے گھر میں رہنے والا اسے دنیا نمرت کرتی ہے فرشتو میں اعلان کر رہا ہوں وہ بندے عام بندے نہیں وہ مولا کے گھر والے ہیں وہ میرے گھر والے ہیں فرشتے پوچھتے مولا کون اب اللہ یہ نہیں کہتا اسلام آباد والے بنگلوں والے کاروں کوٹھیوں والے جن کی کوٹھیوں پہ تین تین ڈشت انٹینے لگے ہیں یہ نہیں اللہ کسے کہتا ہے اللہ کہتا ہے ہم اہل القرآن اللہ کہتا ہے فرشتو مجھے اپنی عزت کی قسم اور میرے کوئی گھر والا نہیں جو قرآن والے ہیں فقط وہ میرے گھر والے ہیں یہ قرآن والے یہ اللہ کے گھر والے ہیں اسی وجہ سے حضور نے فرمایا من دعا حامل القرآن علا تامہی اور سکاہ من شرابہی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن والے کو حافظِ قرآن کو عالمِ قرآن کو جو قرآن والے کو اپنے دسترخان پہ بلائیں اپنے گھر میں اسے کھانا کھلا دے اسے پانی بھلائیں آنکہ اسے کیا ملتا ہے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اس نے کھانا کھلایا تو حافظ کا تو بیٹ بھرا ہے اللہ نے اتنا کرم کر دیا اس کا سارا نام آمال لے کیوں سے بھر گیا جس نے کھانا کھلایا اس کا نام آمال خدا کے فضل سے بھر گیا دیکھیں اسے بھر گیا کیوں اس نے رب کے گھر والے کو اپنے گھر بلایا یہ اللہ کے گھر والے ہیں انہیں بڑی عزتیں دی جاتی ہیں اور اللہ انہیں جو مقام دے گا وہ ہمارے تصور سے بھی مہ بران دنیا میں ہم خوش ہوتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں باپ خواب دیکھنے لگتے ہیں بڑا ہوا نا اس کو انگلیش میڈیم سکول میں داخل کرانا ہے اس کو انگلیش کی تعلیم دینی ڈاکٹر آج کل بڑی کمائی کرتے اسے ڈاکٹر بنانا ہے وکیل بڑا حرام پیسہ کما لیتے اسے وکیل بنانا ہے یہی خواب ہے ہمارے اولاد کو ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں سالم الوجود بچہ سیت مند بچہ وہ انگلیش کی تعلیم کے لیے اور اگر کوئی نابی نہ پیدا ہو جائے معذور پیدا ہو جائے کہتے تھے حافظِ قرآن بنا دو جو اپا حج بیدا ہو جائے اسے حافظِ قرآن بنا دو اور نادان خود سوچ انگلیش کتنی ترقی کر گئے مگر آج بھی انگلیش کا کلچر اور تحذیب تیرے سیت مندوں کو سمال رہا ہے انگلیش کی تحذیب تیرے سیت مند کمول کر دیئے اور مصطفیٰ کی رحمت دے چودہ سدھی آباد بھی مصطفیٰ کی کملی تیرے نابینوں کو سہارا دے رہی ہے وہ مصطفیٰ کا دین تیرے معذوروں کو سمال رہا ہے آج بھی مصطفیٰ کا ہاتھ تیرے اپا حجوں کی طرف ہے وہ سمالہ دے رہا ہے تو ہمارا آل یہ سیت مند بچے انگریز کی تعلیم کے لیے اور معذور بچے دیل کے لیے تو جانتے ہیں کیا ہوگا اللہ اکبر کوئی آنکس ورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ جائے وہ کیمبری یونیورسٹی میں چلا جائے جتنے ڈگریوں لے لے پہلی بات تو یہ قبر پہ آئے گا نہیں کیونکہ آج کل کی تعلیم ہی ایسی ہے قبر پہ نہیں آئے گا آ بھی گیا تو کیا کرے گا چلو پرویز مشرف ہی چلا جائے اپنے باپ کی قبر پہ ساری آرمی کو لے جائے گاڑا فانر پیش کرے اسے کیا فائدہ ہوں سے لیکن رب کی عزت کی قسم جسے تُو نے بیکار سمجھا تھا اور جس بچے کو تُو نے اپا حج اور معذور سمجھا تھا جسے مصطفیٰ کا قرآن پڑھا دیا تھا وہ تیری قبر تک نہ بھی پہنچا اس نے گھر بیٹھے سورہ اخلاص پڑھ دی تیری جنت بنا دی جائے گی اس کے ہاتھ اٹھ گئے تیری قبر جنت میں بدل جائے گی بخشچے تیری قبر میں اتر آئیں گی تو کام کا وہ نکلا یا یہ نکلا